بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا چینل گفتار اکیڈن عزیز طلبہ آج ہم بارمی جماعت کے سلیبس میں موجود سبق نمبر نو مولانا زفر علیہاں کا مطالعہ کریں گے جس کے مصنف ہیں چراغ خسن حسرت سنف کے اعتبار سے یہ سبق خاکا ہے اور اس کا ماخذ ہے مردم دیدہ اس سبق پر یہ ہمارا پہلا لیکچر ہوگا اور اس لیکچر کے آغاز سے پہلے مصنف کا تعرف کروانا بہت ضروری ہے تو مصنف ہیں چراغ خسن حسرت 26 جون 1904 کو بمیار زلہ پونچ پشمیر میں پیدا ہوئے حصول تعلیم کے بعد انہوں نے کولکتہ میں اخبار نویسی کا کام شروع کیا اور اخبار نئی دنیا کے ذریعے ایک مزہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہوئے اس کے بعد لاہور آوے اور متعدد اخبارات سے وابستہ رہی جن میں آفتاب، زمیدار، شہباز، احسان، امروز اور نوائے وقت کے نام سر فیرست تھے مولانا چراغ خسن حسرت کا شمار اردو کے صفے اول کے تنز نگاروں میں ہوتا ہے وہ سندبہ جہازی کے نام سے پکاہیا کولم لکھا کرتے تھے کب لزی وہ اپنے کالموں میں کولمبس کا کلمی نام بھی استعمال کرتے رہی ہیں تو سندبہ جہازی یہ ان کی کچھ کتابوں پر ان کے کلمی نام کے طور پر لکھا بھی ہے میں آپ کو کسی کتاب کا جو ہے ٹائٹل پیج بھی دکھا دوں گا کولمبس کا نام بھی اس سے پہلے وہ استعمال کرتے رہے ہیں اور سبق میں بھی ہمارے سبق میں بھی جو پہلا پیرا گراف ہے اس میں اس کا ذکر آیا ہے جب میں اس کی تشریح کروں گا تو اس کی مزید وضاحت کر دوں گا حسرت میں ایک ہفت روزہ رسالہ شیرازہ بھی جاری کیا اس کے بیشتر مزامین مزاہیہ ہوا کرتے تھے لیکن بہت جلد اسے چھوڑ کر ریڈیو میں ملازم ہو گئے کچھ دنوں بعد محکمہ پنچائت پنجاب کے ہفت روزہ ترجمان کی ادارت سبال لی دوسری جنگ عظیم میں فوجی اخبار سے باوستہ ہوئے اور میجر کے اہدے تک جا پہنچے فوجی ملازمت کے سلسلہ میں برما اور ملائیہ بھی جانا پڑا قیام پاکستان کے بعد امروز کی ادارت سنبال لی لیکن بہت جلد یہ ملازمت ترک کر کے ریڈیو پاکستان میں قومی پروگرام کے ڈائریکٹر ہو گئے حسرت چھبیس جون انیس سو پچپن کو لاہور میں انتقال کر گئے اور میانی صاحب قبرستان میں سپردے خواب ہوئے حسرت نے شائری کی ایک کتاب سمیت تقریباً سولہ کتابیں لکھی ہیں جن میں چند اہم کتابوں کے نام یہ ہیں کیلے کا چھلکا مزامین حسرت متعبات حرف و حکایت دو ڈاکٹر اقبال نامہ جدید جبرافیہ اقبال نامہ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے ارتگرل باتِ حسنِ یار کی یہ شیری مجموعہ ہے اور مردمِ دیدہ خاکے یہ جو ہمارا اس سبق کا ماخص ہے ایک بڑا اہم ذکر میں کرتا چلوں یہاں ارتگرل لکھا ہوا ہے اس کے مختلف تلفظ لی جاتے ہیں کوئی ارتگرل کہتا ہے کوئی ارتگرل کہتا ہے کوئی ارتگرل کہتا ہے فرحال یہ ترکی لفظ ہے تو ترکی میں اس کو ارتگرل کہتے ہیں لیکن ہمارے لکھنے میں یہ اس طرح لکھا جاتا ہے تو یہ ایک کتاب ہے جو کہ چراغ حسن حسرت نے اس پر لکھا اردو میں سب سے پہلے ارتگرل پر چراغ نے لکھا تو یہ میں دیکھ لیجئے کہ اس کتاب کا ٹائٹل بھی میں نے آپ کو لکھا دیا چراغ حسن حسرت مصنف کے طور پر ان کا نام اوپر لکھا ہوا ہے یہ در حقیقت 23 صفوں کا ایک کتابچہ ہے اور یہ علامہ اقبال کی فرمائش پر کہا جاتا ہے کہ دروغ برگردن راوی کے چراغ حسن حسرت کے ساتھ انہوں نے فرمائش کی تھی کہ مسلم جو اکابرین ہیں یا جو سپا سلار ہیں یا پھر جو بڑے نامور مشاہیر ہیں ان میں کچھ اہم شخصیات پر آپ کتابیں لکھیں تو جن اہم شخصیات پر آپ نے کتابیں لکھیں ان میں سے ایک ارتگرل بھی تھا اور سب سے پہلے اس پر انہوں نے کلم اٹھایا یہ بھی یاد رہے کہ ارتگرل پر بہت کم تاریخ میں لکھا گیا ہے بہت کم معلومات ملتی ہیں اور چراغ حسن حسرت نے بھی ان کی ایک جنگ کا تذکرہ ہی کیا ہے کہ کس طرح وہ ہجرت کر کے آناطولیہ پہنچے جہاں پہ سلجوکی ریاست تھی اور سلجوکی سلطان علاودین کے قباد جو تھا وہ میدان جنگ میں موجود تھا اور منگولوں کے ساتھ اس کی جنگ ہو رہی تھی تو ارتگرل نے وہاں پہنچ کر ان کے ساتھ مل کر سلطان علاودین ہار رہا تھا تو ارتگرل نے مدد کی اور منگولوں کے خلاف ان کی مدد کی اور منگولوں کو شکست ہوئی تو یہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی مختصر یہ بتانا تھا کہ یہ ایک کتاب جو ہے بڑی اہم ہے جو چلاح حسن حسرت کی ہے اس کے بعد ایک اور ان کی کتاب کا میں یہاں ٹائٹل دکھانا چاہوں گا مردوں میں دیدہ چونکہ اس کتاب کا تعلق ہمارے سبق سے ہے یہ ماخذ ہے ہمارے اس سبق کا اور ہمارا جو خاکہ ہے یہ خاکوں پر مشتمل کتاب ہے شخصی مضامین ہیں تو اس کتاب سے ہمارا سبق لیا گیا ہے اور اب بات کرتے ہیں مولانا زفر علی حان کی ہمارے سبق کا عنوان بھی مولانا زفر علی حان ہے یعنی ان کی شخصیت پر ایک خاکہ لکھا ہے چراح حسن حسرت نے تو چونکہ ہمارے سبق میں سارا تذکرہ مولانا زفر علی حان کا ہے اس لیے ان کے بارے میں ابتدائی باتیں ان کا بنیادی تعرف ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے آپ کے اس سبق کی تشریح میں آپ کے کام آ سکتا ہے تو بات کرتے ہیں ہنی مولانا زفر علی خان ولد مولانا سراج الدین احمد اٹھارہ سو تہتر میں وزیر آباد کی قریبی گاؤں کورٹ میرت میں پیدا ہوئے مگر زندگی کا زیادہ حصہ اپنے آبائی گاؤں کرم آباد وزیر آباد میں ہی گزرا تو عزیز طلبہ میں کچھ غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں میں بہت ساری کتابیں پڑی ہیں حاصل پر جو ہماری نسابی کتب ہیں ان میں مصنفین نے ان کی جائے پیدائش کے حوالے سے گاؤں کا نام بھی غلط لکھا ہے اور یہ بھی غلط بتایا ہے کہ وہ زلہ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے میں ذرا تفصیل سے اس پر بات کرنا چاہوں گا تاکہ طلبہ کو بھی اور اساتذہ بھی اگر دیکھ رہے ہیں اور نسابی کتب لکھنے والے بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو اس کی تصحیح فرمالیں در حقیقت کوٹ میرت جو ہے اس کو غلط لکھا گیا ہے کچھ کتابوں میں اکثر کتابوں میں نے دیکھا ہے کہ کوٹ میرت لکھا ہوتا ہے میرت جبکہ غلط ہے کوٹ میرت جو ہے یہ در حقیقت ایک گاؤں ہے میرت جو کہ موجودہ ہندوستان یعنی انڈیا میں واقع ہے پاکستان میں یہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو میرت انڈیا کا ایک گاؤں ہے یا کسبہ ہے جبکہ یہ جو جہاں جس کا تعلق مرانا زفر علی ہاں سے بتایا جاتا ہے یہ ہے کوٹ میرت کچھ لوگ اسے مارت بھی کہتے میرت بھی کہتے لیکن میرت ہرگز ہرگز نہیں ہے تو پہلے تو یہ اس کو درست کر لیں دوسری بات کہ اس کو چونکہ آپ کی پیدائش یہاں پہ ہوئی اس لیے آپ کو سیالکوٹی یا زلال سیالکوٹ کر رہنے والا شمار کیا جاتا ہے یہ در حقیقت مرانا صاحب کے ننیال کا گاؤں تھا اور جن دنوں مرانا صاحب کی پیدائش ہوئی ان کی بالدہ میکے میں موجود تھی تو پیدائش یقیناً وہیں ہوئی ہے لیکن مولانا صاحب کا جو آبائی گاؤں ہیں وہ یہ ہے کرم آباد جہاں ان کی زندگی کا دیشتر حصہ گدرا اور آخری وقت میں بھی وہ کرم آباد میں ہی موجود تھے ان کی تدقین بھی وہیں ہوئی ان کا مظاہر بھی وہیں ہے تو ایک اور بات ذہن میں رکھئے کہ کرم آباد جو ہے وہ مولانا زفر علی حان کے دادا جن کا اپنا نام کرم الہی تھا انہوں نے اس کو آباد کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے وہاں پہ گھر بنایا اور دیکھتے دیکھتے ان کے خاندان کی کچھ اور افراد اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے وہاں پہ گھر بنا لی اور ایک تاؤن ایک قصبہ بن گیا تو یہ جو کرم آباد ہے یہ وزیرانباد سے سیالکورٹ کی طرف جائیں تو تین کلومیٹر کے فاصلے پر تو میرا ٹاؤن یعنی سودرہ آتا ہے اور سودرہ بھی تحصیل وزیرانباد زلہ گجرانوالا میں باقی ہے کرم آباد بھی تحصیل وزیرانباد زلہ گجرانوالا میں باقی ہے جبکہ میرا جو ٹاؤن سودرہ ہے یہ زلہ گجرانوالا کی سرحد پہ باقی ہے یعنی زلہ گجرانوالا کا آخری قصبہ ہے اور ہمارے بالکل آگے زلہ سیالکورٹ کی حد شروع ہو جاتی ہے اور حد شروع ہوتے ہی کوٹ میرت آتا ہے یعنی میرے گھر سے کوٹ میرت ایک کلومیٹر دور ہے جبکہ کرم آباد میرے گھر سے دائی تین کلومیٹر دور ہے اور وزیرانباد پانچ چھے کلومیٹر دور ہے تو چونکہ میں اس خطے میں رہتا ہوں زمینی اعتبار سے میں ان تمام علاقوں کو بہتر طور پر جانتا ہوں لہٰذا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کی تسکیق ہو جائے تو کوٹ میرت آپ کے دروگ بر گردن رابی خدا بہتر جانتا ہے لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں جہاں تک میری معلومات ہے یا مجھے جو بتایا گیا ہے کوٹ میرت مولانا کے ننیال کا گاؤں تھا لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوٹ میرت میں چونکہ وہ پیدا ہوئے اپنے ننیال میں اس لیے وہ زلہ سیالکورٹ کے رہنے والے تھے نہیں کوٹ میرت زلہ سیالکورٹ میں ہی ہے زمینی اعتبار سے زلہی اعتبار سے لیکن یہاں کی ڈاک پھر بھی وزیر آباد کے ڈاک خانے سے جاتی ہے کیونکہ وزیر آباد کے بلکل قریب واقع ہے اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ مولانا صاحب جو ہیں تحصیل وزیر آباد کے کرم آباد کے رہنے والے تھے اس کو ہم ان کو ہم سیالکورٹ کا رہائشی شمار نہیں کریں گے تو کرم آباد خود تحصیل وزیر آباد میں واقع ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دو تین جو غلط فیمیاں ہیں وہ دور کر لیں ایک یہ کہ کوٹ میرت صحیح تلفز ہے اور دوسرا یہ کہ مولانا زفر لیہان زلہ سیالکورٹ کے نہیں بلکہ زلہ گجران والا کے رہنے والے تھے کرم آباد جو ہے زلہ گجران والا میں آتا ہے آگے بڑھتے ہیں جی تو میڈل تک تعلیم مشن ہائی سکول وزیر آباد سے میٹرک پٹی آلہ سکھیا ہے دیکھیں جی وزیر آباد سے ہی انہوں نے تعلیم قدائی تعلیم حاصل کی مشن ہائی سکول آج بھی موجود ہے مزید تعلیم ان کے لیے علی گڑ یونیورسٹی میں داہل ہوئے جہاں علامہ شبلی نومانی اور پروفیسر آرنلڈ کی شاگیردی اختیار کی کچھ عرصہ نواب موکسن الملک کے سیکیٹری کے طور پر بمبئی میں کام کرتے رہے اس کے بعد کچھ عرصہ مترجم کی حیثیت سے حیدر آباد دککن میں کام کیا اور محکمہ داہلہ میں معتمد کے اخدے پر بھی فائز رہے اخبار دککن ریویو جاری کیا اور بہت سی کتاب تصنیف کر کے اپنی حیثیت بطور عدیب اور صحاقی خاصی مستحکم کی مرانہ کا مزار کرم آباد وزیر آباد میں واقع ہے جی یہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ مرانہ صاحب کا جو مزار ہے وہ کرم آباد میں واقع ہے یہ تصویر بھی طرح آپ دیکھ لیں یہ ان کے مزار کی تصویر ہے یہ مزار آپ نے سامنے ایک محجد نظر آ رہی ہے محجد بالکل سالپور روڑ کے اوپر ہے اس کے اقب میں یہ مزار ہے اور مزار کے اقب سے یہ تصویر لی گئی ہے تو یہ مزار جو ہے میرے گھر سے تقریباً تین کلومیٹر دور ہے اور یہ رستہ جو ہے یہ میری گزرگاہ ہے میں روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے گزرتا ہوں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں کئی بار یہاں جا چکا ہوں آپ کے لئے تعلق ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری گجران والا ڈویجن میں جو اس زمانے میں جو سب سے بڑی شخصیت علامہ اقبال تھی اور اس کے بلکہ آج تک بھی اتنی بڑی دوسری شخصیت کوئی نہیں آئی اور جو دوسرے نمبر پر دوسری بڑی شخصیت ہے جو ہمارے اس خطے سے تعلق رکھتی ہے وہ مولانا زفر علی خان آگے بڑھتے ہیں جی انیس سو آٹھ میں والد کی وفات کے بعد لاہور آئے روز نامہ زمیدار کی ادارت سنبھال یاد رہے کہ روز نامہ زمیدار مولانا صاحب کے والد سراج الدین احمد نے شروع کیا مولانا کو اردو صحافت کا امام کہا جاتا ہے اور زمیدار ایک موقع پر پنجاب کا سب سے اہم اخبار بن گیا تھا آپ بے باگ صحافی کحنا مشک عدیب شولہ بیاں مکرر محب وطن سیاسی رہنما اور قادر وقلام شائر تھے زمیدار اخبار کا کلم دان سنبالا کئی بار جیل بھی گئے مولانا کی شاعری میں جوش وولولے کی کیفیت ملتی ہے اسلام اور پیغمبر اسلام کا عشق آپ کے رڈوں پہ میں سمایا ہوا تھا اس لیے آپ نے حمد و نات میں نئے باپ کا اضافہ کیا محاورات کا برجستہ استعمال اور زبان و بیان پر عبور رکھتے حصہ لیا مولانا کو بابا صحافت بطل خریت عشق رسول اور مجاہد آزادی جیسے القابات سے بھی نوازا جاتا ہے تو پہلے پیراگراف کو پڑھتے ہیں کچھ مشکل الفاظ کے معانی بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ نکات کی مدد سے اس کی تشریح کریں گے مگر پیراگراف کو پڑھنے سے پہلے یہ بتا دو کہ یہ مولانا غفر علی ہان کی شخصیت پر ایک خاقہ ہے اور خاقہ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کا جان بہت ضروری ہے اس سبق کی سنف خاقہ ہے خاقہ کے لغوی معنی دھانچہ بنانا یا مسوودہ تیار کرنا ہے جبکہ عدوی نقطہ نظر سے خاقہ شخصیت کی خوب اکاسی کا نام ہے اس خاقہ نگاری میں نہ صرف شخصیت کی ظاہری تصویر کشی کی جاتی ہے بلکہ باطن کا بھی اہاتہ کیا جاتا ہے تو کسی کی شخصیت اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اور بڑے دلچسپ انداز میں بڑے شخ انداز میں بعض اوقات مزہ نگاری سے بھی کام لیا جاتا ہے تو کسی کی شخصیت کے بارے میں لکھا جاتا ہے تو اس کو خاقہ کہتے ہیں تو پڑھتے ہیں جی چراخ حسن حسرت لکھتے ہیں کہ اب سے کوئی دس سال ادھر کا ذکر ہے کہ میں اخبار نئی دنیا کے دفتر میں کام کر رہا تھا یہ نئی دنیا اخبار کا نام ہے اور یہ کلکتہ میں اس کا دفتر تھا اور چراخ حسن حسرت اس اخبار کے دفتر میں کام کرتے تھے اتنے میں کسی نے آگ کے کہا کہ جیمی دار صاحب آئے ہیں میں نوگی باندر دیا میں وہاں پہ ہے وہاں پہ بنگالی جو ہے وہ لاچا یا دھوتی نہیں بلکہ لنگی پہنتے ہیں آئے ان کا لباس ہے جیمی دار اس نے اس لیے کہا کہ مولانا صاحب کے اخبار کا نام زیمی دار تھا اور بنگالی جو ہیں وہ اپنی زبان میں زیمی دار کو جیمی دار بولتے ہیں تلفز ان کا اس طریقے سے ہے کہ زیمی دار نہیں کہہ سکتے تو اس نے اس مناسبہ سے کہا کہ زیمی دار صاحب آئے اس سے مراد تھی کہ زیمی دار اخبار کے مالک آئے ہیں سر کے بال پریشان داری کئی دن کی بڑی ہوئی جیمی دار کا نام سنتے ہی ہڑ بڑا کے اٹھا کچھا کون جیمی دار صاحب وہ بیچارہ کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ مولانا شائق احمد عثمانی آئے اور کہنے لگے بھئی مولانا زفر علی حان آئے ہے تو یہ مالک تھے اخبار کے نئی دنیا کے چچہ صدیق انساری نے جو اپنے گدیلے پر بیٹھے پانوں کی جگالی فرما رہے تھے انگڑائی لیک اور نیم باز آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ کر ایک کلوری کلے میں دبالی گدیلہ یعنی اس نشست جہاں پر وہ بیٹھے تھے پانوں کی جگالی فرمانا سے مراد ہے جو پان گلوری یعنی وہ جو پان کے پتے میں لپتا ہوا جو چھالیا ہوتا ہے یا جو بھی اس میں مواد ہوتا ہے اس کو گلوری کہتے ہیں کلے میں دبالی داڑ کے نیچے رکھ لی یا دانتوں میں دبالی ان دنوں نئی دنیا کا دفتر چونہ گلی میں ہوا کرتا تھا چونہ گلی یہ بڑی مشہور و معروف گلی کا نام ہے سڑک کے کنار ایک چھوٹا سا مکان تھا باہر ایک طرف اثر جدید پریس یہ جہاں پہ اخبار کو پرنٹ کیا جاتا تھا دوسری طرف حکیم غلام مصطفیٰ کا مطب تو یہ ایک مشہور و معروف حکیم صاحب ہے ان کا دوہ حانہ ہے وہاں مطب تھا دروازے سے اندر گھسو یعنی داہل ہو جاؤ تو داہنی طرف یعنی داہنی طرف نئی دنیا آباد تھی اور بانی طرف مرانا شایق احمد عثمانی نے پرانی دنیا بسار رکھی تھی یعنی اپنے اہل و عیال اور عربی کی بھاری برکم کتاب اس سمیت رہتے تھے نئی دنیا سے مراد ہے نئی دنیا نئی نئی دنیا اخبار اس کا دفتر تھا اور پرانی دنیا سے مراد مرانا شایق احمد عثمانی اس کی وضاحت بعد میں کریں گے میں اس نئی دنیا کا کولمبس تھا کولمبس کولمبس یہ نیچے لکھا مصنف کولمبس اور سندباد جہازی کے کلمی ناموں سے کولمبس لکھا کرتے تھے تو یہ ان کا کلمی نام بھی تھا مکالے افتتاحیہ اخبار میں صبح ہوتا ہے جہاں پہ اداریہ ہوتا ہے تو اداریہ کو مکالے افتتاحیہ کہتے ہیں جو کہ عام طور پہ ایڈیٹر لکھتے ہیں تو وہ کہتے مکالے افتتاحیہ کے جہاز کے ساتھ فکاہات کی کشتی بھی چلا تھا فکاہات کہتے ہیں مزاہیہ کولم کو فکاہیہ باہد ہے فکاہات اس کی جمع ہے افسوس کہ یہ محفل سال بھر کے اندر اندر برخم ہو گئی یعنی بکھر گئی ختم ہو گئی نہ نئی دنیا رہی نہ پرانی دنیا رہے نام اللہ کا تو یہ ہیں کچھ اہم نکات جن کے اوپر باری باری بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مرانا کی نئی دنیا آمد تو اس کا آغاز فیراغراف کا یوں ہوا ہے کہ مرانا چراغ حسن حسرت چونکہ نئی دنیا کے دفتر جو کلکتہ میں واقع ہے وہاں پہ کام کرتے تھے اور اپنی پرانی بات کو یاد کر رہے ہیں دس بارہ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ملازم نے جو کلنگی باندے ہوئے تھا اس نے آکے بتایا کہ جنی دار صاحب آئے ہیں تو اسے مراد تھی کہ مرانا زفر علی خان آئے ہیں اور مرانا شایق احمد عثمانی جوتے یہ در حقیقت نئی دنیا اخبار کے مالک تھے اور چچہ صدیق جو ہیں چچہ صدیق انساری وہ در حقیقت اس دفتر میں کاتب کے طور پہ کام کرتے تھے ملازمت کرتے تھے تو مرانا شایق احمد عثمانی نے بتایا کہ بھئی مرانا زفر علی خان ساب آئے ہیں اور چچہ صدیق انساری جو کہ مسلسل پانچ چبا رہے تھے انہوں نے بھی ادھ کھولی آنکھوں سے دردہ دیکھا انگڑائی لی اور پھر ایک اور پان داتوں تلے دبا لیا تو مسننی کہتے ہیں کہ ان دنوں چونہ گلی جو ہے اس میں یہ دفتر ہوا کرتا تھا پھر اس کا نقشہ بھی بتایا ہے کہ باہر ایک طرف اثر جدید پریس تھا یعنی پریس سے مراد ہے جہاں پہ اخبارات کو پرنٹ کیا جاتا ہے چھاپا جاتا ہے چھاپا خانہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ حکیم غلام مصطفیٰ جو بہت مشہور و معروف حکیم تھے ان کا دوا خانہ تھا اور اس کے بعد دروازے سے اندر گسو تو ایک نئی دنیا آباد تھی دائیں طرف چکے نئی دنیا یعنی دائیں طرف نئی دنیا آباد تھی اور پرانی طرف مولانا شاہ اور بائیں طرف مولانا شاہ قیمد عثمانی جو ہیں انہوں نے پرانی دنیا بسا رکھی تھی تو اس سے مراد مصنفی یہ ہے یہاں انہوں نے تنز و مزاد سے کام لیا ہے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا صاحب جو تھے یہ پرانی روایات پر چلنے والے تھے پرانے رسم و رواج پرانا رہن سہن پرانی سوچ کے مالک اور گھر میں بھی پرانی چیزیں رکھی ہوئی تھیں اور ان کے اہل و اعیال بھی تھے یقیناً وہ بھی کہیں سالوں سے رہ رہے تھے تو تنز کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی پرانے ہی ہوں گے اور عربی کی بھاری برکم کتابیں تھی جو کہ کافی پرانی تھی اور نئی دنیا آباد کرنے کی جو بات کی گئی ہے اس سے مراد ہے نئی دنیا کا دفتر تو ایک طرف نئی دنیا کا دفتر تھا اور ایک طرف مولانا شایق احمد عثمانی کا گھر تھا یا ان کی رہائش تھی اپنے وہ اپنے کمبے کے ساتھ اپنے اہل حانہ کے ساتھ رہتے تھے اور پرانی روایات کے مطابق زندگی گزارتے تھے ان کی بزر بسر پرانی روایات کے مطابق ہو رہی تھی اور کچھ پرانی عربی کی بھاری برکم کتابیں تھیں تو شاعر کہتے ہیں کہ میں اس نئی دنیا کا کولمبس تھا تو وہاں پہ مصنف جو ہیں یہ اخبار میں جو کولم لکھا کرتے تھے مزاہیہ کولم اور مزاہیہ جو کولم ہوتے ہیں ان کو فقاہیہ یا فقاہات اس کی جمع ہے کہتے ہیں تو پھر اس مصنف نے اپنے آپ کو کولمبس کہا ہے کولمبس در حقیقت وہ تھا جس نے امریکہ کو دریافت دیا تھا اور کشتی پر بیٹھ کر گیا تھا تو مصنف سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے یہاں پہ جو لکھ رہا تھا مزاہیہ کولم وہ کسی امریکہ کے دریافت کرنے سے کم نہیں تھا لہذا وہ کہتے ہیں کہ میں مقالہ افتتاحیہ کے جہاز کے ساتھ فقاہات کی کشتی بھی چلاتا تھا مراد یہ ہے کہ میں اخبار کے اداریے بھی لکھتا تھا اور مزاہیہ کولم بھی لکھتا تھا اور میں اس دنیا کا اس کو دریافت کرنے والا کولمبس بھی تھا انہوں نے اپنا کلمی نام بھی بتا دیا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو محفل ہے وہ بہت جلد ختم ہونے کا انہوں نے انہوں نے بات کی ہے اچھا ایک اور بات بتا دوں کہ مصنف کا کلمی نام ایک اور بھی تھا سندباد جہادی جو کہ یہاں نیچے لکھا ہوا ہے یہ دیکھئے ایک کتاب یہاں گوھر سے دیکھئے کہ جگرافیہ پنجاب جدید جگرافیہ پنجاب تو یہاں یہ سندباد جہازی لکھا ہوا ہے یہ مصنف کا اپنا کلمی نام ہے جو انہوں نے یہاں پہ شائع کروایا ہے پھر ایک اور کتاب کا میں ذکر کروں گا بڑی معروف کتاب ہر کو ہکایات یہ بھی چراغ حسن حسرت کی کتاب ہے یہاں دیکھئے ذرا یہاں یہ سندباد جہازی یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو سندباد جہازی کے نام سے بھی آپ کی کتابیں شائع ہوتی رہی ہیں کسی دور میں وہ یہ کلمی نام بھی استعمال کرتے رہے ہیں تو پھر آخر پہ جو ہے اداس ہو کر مساند کہتا ہے کہ افسوس کہ یہ محفل یعنی یہ یہ رونک چل لگی ہوئی تھی بہت ساری چیزوں کا امتزاج تھا صحابت صحابت تھی شائری تھی اور پھر کچھ عالم لوگ بھی تھے جیسے مولانا شایر عثمانی تھے حکیم بھی تھے جو اس کا مطلب ہے کہ اہل علم لوگ اکٹھے تھے ایک جگہ پر اور ان کا ساتھ جو تھا وہ بڑا خوشگوار تھا لیکن بہت جلد یہ ساتھ ٹوٹ گیا اور نہ نئی دنیا رہی نہ پرانی دنیا اس کا مطلب ہے کہ نہ تو وہ نئی دنیا کا دفتر رہا اور نہ ہی مولانا شاید قیدر احمد عثمانی کیوں وہ پرانی دنیا جو تھی اس کا ان کی جو رہائش تھی نہ وہ رہی تو ایک شیر ہے اس حوالے سے صدا ایش دوران دکھاتا نہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں لیکن یاد رہے کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ جو کر آپ اپنا وقت گزاریں تو یقینا ان سے بچھڑ جانے کے بعد ان کی یاد آتی ہے اور کچھ اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے ان سے محسوس ہوتا ہے چونکہ ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا ہوتا ہے تو یاد صرف انہی کی آتی ہے کہ جن کے ساتھ وقت اچھا گزرتا ہے آخر میں ایک ایک کال اس کے بعد اس لیکچر کا احترام کرتے ہیں مشہور کال ہے جی رشتے خون کے نہیں بلکہ احساس کی ہوتے ہیں اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں تو عزیز طلبہ آج کے لیکچر کا احترام کرتے ہیں بہت دیل ہو گیا دوسرے لیکچر میں اگلے پیرا گراف کی تشریح کریں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیئے اللہ حافظ